گوالیر کی جہاں پر مدھی پردیش کے گوالیر میں دن دہارے دو پکشوں میں جمکر مارپیٹ اور فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں یہ پورا معاملہ گوالیر کے پڑاب دھرک شتر کے جفرین سرائے کا بتایا جا رہا ہے جہاں دو گھٹوں میں آمنے سامنے فائرنگ ہوئی ہے اس فائرنگ کی گھٹنا کے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے ہاتھ میں لگے ہیں لیکن گھائل اور حملہ باری یوبکوں کے پاس میں کس بات کو لے کر بیواد ہوا یہ ابھی خلاصہ نہیں ہو پایا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک یوبک فائرنگ سے بچنے کے لیے کوریر کی دکار میں گھش گیا یہاں اس کے ہاتھ اور کمر میں گولی لگنے کی سنکیت ملے ہیں بھائی گھائل حالت میں بھی یوبک نے حملہ باروں پر فائرنگ کی ہے بھائی گھائل پولکت سرما گاندینگر کا رہنے والا بات آیا جا رہا ہے فلحال پولیس نے گھائل یوبک پولکت سرما کے بیان لینے ہسپٹل پہنچی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جانچ پرتال کے بعد بھی ہی کاروائی کی جائے گی خاؤک Seit کberg اچھا hi میں 조sterreich میں کے رات فائپ میں اپنے کی تی tens palm نال کا لگا موجودتا ہے 2 دیس 15 مونٹ لگے گی تو میں رکھ گیا تو یہ تھر ایک بھائی ہے ریلوڈ کر رہے گ ha景 اور یہاں پریسا بھی کار رہے ہیں رہاں سے بھی چھبحถうんز کی میرے پیر میں کچھ لگ گیا تو میں ادرا کے سایٹ بھاغ ہوں Majestic deleted تو میں نے دے کہ ہیں کہ میرے پیر میں بات جانتا بائیبار ہو رہا ہے تو میرے پیر میں بہار بھی مر comput. اور ایسا لگا کہ پیر میں کچھ گوشے گیا اب یہ سوچنا ملی تھانے پر کہ ڈرسمنٹ سیاہ کے پاس میں کوئی گولی چلانے کی سوچنا آئی تھی جس کے موقع پر بھی آ کر دیکھا تو یہاں بلیٹ وغیرہ ڈالا ہوا ہے اور یہ سوچنا لگی ہے کہ کسی کی ہاتھ میں گولی لگی ہوئی وہ افشتال چلا گیا ہے چلا ہی کس نے گولیوں کا معلوم چلا ہے ابھی وہ جس کے گولی لگی ہے اس سے ملنے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ وہ لڑکے دونوں ہی پارٹیاں باہر کی ہیں کہ کہاں سے آئی تھی کون ہے اس کے بارے میں وہاں جا کے افشتالوں بتا لاتے ہیں کس افشتالوں گیا ہے اس کے بعد اگرمج کاروائی کی